کیا تم سمجھتے نہیں کہ دشمن پر حجوم پھینکنا نقصان دے ہے آج کم نفری سے حملہ کرو ایک اور ایک کا مقابلہ ہو سپاہی اپنے درمیان اتنا فاصلہ رکھیں کہ پینتریں بدلنے اور تلوار گھمانے میں سہولت ہو آج کے حملے میں آدھے سوار اور آدھے پیادے ہوں گے ادھر تارک بن زیاد اپنے چند ایک پیادہ دستے لیے اتمران سے کھڑا تھا وہ حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ دشمن کو پہل کاری کا موقع دیا کرتا تھا تاکہ دشمن کی چال اور اس کے انداز کا کچھ اندازہ ہو جائے راڈر کے پلان کے مطابق اس کے دستے اس طرح آگے آئے کہ کل کی طرح تیز رفتار دھوڑتے نہ آئے بلکہ درمیانی رفتار سے اس ترتیب میں آ رہے تھے کہ آگے پیچھے تین صفحیں تھیں اگلی صرف گھڑ سواروں کی تھی گھڑوں کے درمیان چار سے چھ گز فاصلہ تھا پچھلی صفح میں پیادے تھے اور اس کے پیچھے پھر گھڑے اور اسی صفح میں گھڑوں کے درمیان دو دو پیادے تھے ان کے ساتھ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے اگلی صفح کے گھڑے مسلمانوں سے چالیس پنتالیس گز دوزر آ گئے تو سر پر دوڑ پڑے مسلمان تیار تھے یہ سب پیادے تھے سوار ایک بھی نظر نہیں آ رہا تھا مسلمانوں کی طرف سے نکارے بجنے لگے ان لسی زواروں نے برچیاں آگے کر رکھی تھی وہ جب قریب آئے تو مسلمانوں نے ان کا حلہ اس طرح بیکار کر دیا کہ دو گھڑوں کے درمیان اتنی تیزی سے بیٹھ گئے کہ برچیوں سے ساب بچ گئے گھڑے رکتے رکتے خاصا آگے نکل گئے اور پھر پیچھے کمڑے اتنے وقت میں مسلمان پیادے راڈر کے پیادوں تک پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے لگیں گھڑ سوار اب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کیونکہ ان کے اپنے پیادے ان کی زد میں آ سکتے تھے گھڑ سوار جب آگے جا کر پیچھے کو مڑے تو ایک لمبی چٹان کے پیچھے سے مسلمان گھڑ سوار نکلے اور راڈر کے سواروں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے ان کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا سنبھلنے سے پہلے ہی وہ مسلمانوں کی برچیوں اور تلواروں کا شکار ہو گئے ان لسیوں کی دوسری صف کے گھڑ سواروں نے مسلمان سواروں کی طرف گھڑے موڑے لیکن مسلمان سواروں نے اپنے گھڑے موڑ کر ایڑیں لگائیں اور جن چٹانوں اور پہاڑیوں سے نکلے تھے انہی میں جا کر غائب ہو گئے واپس واپس آؤ ان لسی زبان میں للکار سنائی دینے لگی پہاڑی کے پیچھے نہ جاؤ اس طریقہ جنگ سے مسلمان گھڑ سواروں اور لشکریوں نے رادرک کی فوج کو بے انتہا نقصان پہنچایا اس رات رادرک کے حکم سے کیمپ کے اردگرد پہرہ لگا دیا گیا پھر بھی چند ایک جامباز مجاہد کیمپ کے ایک گوشے میں پہنچ گئے اور بہت سے سپاہیوں کو قتل کر آئے اور ان کے گھوڑوں پر تیر چلا کر کئی گھوڑے لڑائی کے لیے بیکار کر دیئے آج اس جنگ کا آخری دن ہوگا صبح رادرک نے کہر بری آواز میں کہا آج میں خود آگے جاؤں گا میں نے ابھی گوثوں کو آگے نہیں بھیجا اس نے گوثوں کے جرنیل سے کہا اپنے گوث یا آوازوں سے کہہ دو کہ میں وضع کا زہرہ تمہارے سر باننا چاہتا ہوں میری قوم کے دستوں نے مجھے بہت شرم سار کیا ہے یہ وہی جرنیل تھا جسے مرینہ نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ این لڑائی کے دوران گوثوں کے دستوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں سے جا ملے لیکن وہ نہیں مان رہا تھا مرینہ نے اسے ایک لڑکی کی جھلک دکھا کر کہا تھا کہ یہ ہے تو شہنشاہ کے لیے لیکن موقع پیدا کر کے اس جرنیل کے پاس آ جایا کرے گی مرینہ نے اس لڑکی کو ایک صفوف دینا تھا جو لڑکی نے لڑائی کے دوران رات کو اس جرنیل کو پلانا تھا لیکن یہودی ساہر نے اس لڑکی کو قربانی کے لیے مانگ لیا اور مرینہ کی سکیم دھری کی دھری رہ گئی دریائے گادلیت کی جنگ کے تیسرے دن گوثوں کے دستے مسلمانوں پر حملے کے لیے آئے ان میں گھڑ سوار دستہ بھی تھا ان کے پیچھے دوسرے پیادہ اور سوار دستے تھے ان کے درمیان رادرک تھا اس کا سہرنگا جھنڈا بلند تھا وہ اپنے سفید گھوڑے اور علیہ پر سوار تھا اور اس کے ارد گرد اس کے گھڑ سوار محافظ تھے تارک بن زیاد نے اس کا پرچم دیکھا تو گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے دستوں کے آگے چلا گیا اس کے محافظ اس کے پیچھے گئے لیکن اس نے محافظوں کو پیچھے بھیج دیا اور اپنے سالار مغیسل رومی کو بلایا اس کے کان میں کچھ کہا مغیسل رومی اندلس کی زبان بولتا اور سمجھتا تھا وہ تارک بن زیاد کی بات سن کر آگے چلا گیا ہم شہنشاہ اندلس کو خوشاندید کہتے ہیں مغیسل رومی نے اعلان کیا ہمارے سپا زالار تارک بن زیاد کہتے ہیں کہ شہنشاہ راڈرک اگر لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں تو میری طرح محافظوں کے حفاظتی حصار سے نکل کر سامنے آئے اگر تم میں کوئی مجھ جیسا بادشاہ ہوتا تو میں آگے آتا راڈرک نے اعلان کیا لٹیروں کے سردار کے سامنے جانا شہنشاہ کی توہین ہے اپنے بادشاہ کو ساتھ لانا تھا ہم تمہیں اپنے بادشاہ کے پاس جلدی پہنچا دیں گے تارک بن زیاد نے اعلان کرایا ہمارا بادشاہ اللہ ہے ہم کسی انسان کو بادشاہ نہیں بنایا کرتے ہم یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ سب کا بادشاہ اللہ ہے اور ہم تمہاری بادشاہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئے ہیں آگے بڑھو راڈرک نے حکم دیا اور گوچ جرنیل کا نام لے کر کہا ان کی زبانیں بند کر دو گوچ جرنیل نے نعرہ لگانے کے انداز سے کہا اللہ بول دو اہلِ گوچ اور اس نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی ایک سوار اس کے پیچھے سے گھوڑا دھوڑاتا آیا اور اپنے اس جرنیل کے قریب آ کر برچی اس کی پیٹ میں اتار دی جرنیل سیدھا ہوا سوار نے برچی اس کی پیٹ سے نکال کر ایک بار پھر برچی ماری جو اس کے پہلو میں اتر گئی وہ گھوڑے سے گر پڑا گوچ دستوں نے تلوار نعاموں میں ڈال لیں اور مسلمانوں کی طرف دھوڑ پڑے ان میں پیادے بھی تھے گھوڑ سوار بھی وہ شورغل بابا کرتے آ رہے تھے تارک بن زیاد کو تو معلوم تھا کہ گوچ اور یہودی اس کے پاس آ جائیں گے لیکن تارک کی فوج حیران تھی کہ یہ کیسا حملہ ہے کہ حملہ کرنے والوں نے تلوار نعاموں میں ڈال رکھی ہیں ان کا استقبال کرو آیا یہ تمہارے دوست ہیں یہ اب تمہارے ساتھی ہیں یہ کیا ادھر رادرگ گھبرات اور حیرت کے عالم میں پوچھ رہا تھا یہ کہاں جا رہے ہیں انہوں نے اپنے جرنیل کو قتل کر دیا ہے اسے جواب دینے والا کوئی نہ تھا یہ اوپاس اور مرینہ کی خوفیہ کاروائی تھی جو کامیاب رہی گوتھوں کی تعداد کے معاملے میں مورخوں میں احتلاف پایا جاتا ہے بعض نے تعداد بیس ہزار لکھی ہے اور کچھ پچیس ہزار لکھتے ہیں ایک نے پندرہ اور بیس کے درمیان لکھی ہے رادرگ کے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا کہ گوتھوں نے کیا کیا ہے اسے اس طرف سے جواب ملا ہم اپنے بادشاہ وٹیزہ کا انتقام لیں گے ایک گوتھ نے آگے جا کر بلند آواز سے کہا انلس کی بادشاہی گوتھ قوم کا ورثہ ہے رادرگ تم نے گوتھوں کی بادشاہی کا خاتمہ کیا اور تخت نشین ہو گئے تھے دیکھ ہم اپنا ورثہ کس طرح واپس لیتے ہیں اس روز لڑے بغیر جنگ کا پانسہ ہی پلٹ گیا اگلے دنوں میں رادرگ نے پرجوش حملے کرائے لیکن ہر حملہ پسپائی کی صورت احتیار کر جاتا مسلمانوں کی تعداد میں ایک ہی بار بیس ہزار کا اضافہ ہو گیا تھا یہ تعداد برائے نام نہیں تھی بلکہ اس تعداد میں انتقام کا جذبہ تھا اور اس جذبے کی تسکین کے لیے ان گوتھوں کو اور ان یہودیوں کو جو مسلمانوں سے آمیلے تھے مسلمانوں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی اور مسلمان بھی ایسے جنگجو اور جانباز کے ایک ایک دس دس کا مقابلہ کرتے تھے تارک بن زیاد کو جب اتنی زیادہ فوج مل گئی تو اس نے ان گوتھوں میں سے ایک کو جرنیل بنا دیا ان کا پہلا جرنیل مارا گیا تھا کون کہہ سکتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت صحیح نہیں ہو سکتی تارک نے اپنے سالاروں سے کہا اللہ جب کرم کرنے پر آتا ہے تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بندوں کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری کرنی تھی اور یہ موجزہ ہو گیا اپنے ہر عسکری سے کہہ دو کہ اللہ کے حضور سر جھکائے رکھو اور دل میں اللہ ہی کا نام رکھو یہ ایک موجزہ تھا جس کا ذکر ہر معرخ نے تفصیل سے کیا ہے ادھر دریائے گادلیت کے کنارے ایک خوشنما خیمے میں جس کے اندر محل کے ایک کمرے کا دلنشی منظر بنا ہوا تھا شاہ انلس راڈرک شدید بیچینی اور غصے کا مجسمہ بنا ہوا تھا کبھی وہ بیٹھ جاتا اور اچانک گیند کی طرح اچھل کر کھڑا ہو جاتا اور خیمے کے اندر تیز تیز ٹہلنے لگتا کبھی تپائے پر زور سے گھونسا مارتا کبھی اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کا مکہ مارتا اس کے دو جرنیل خیمے سے باہر ڈرے سیمے کھڑے تھے آخر ایک بڑا جرنیل خیمے میں گیا جس کا راڈرک بہت احترام کرتا تھا شہنشاہ معظم کو اس طرح دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے جرنیل نے کہا گوت دھوکہ دے گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم ان گوتھوں کی نسل کو ختم کر دیں گے نسل ہماری ختم ہو رہی ہے راڈرک نے بڑے زور سے اپنے پاؤں کو زمین پر مارا اور گرج کر بولا تم اس قابل ہوتے جو کہہ رہے ہو تو یہ لڑائی پہلے دن ہی ختم ہو جاتی تم نے دشمن کا کیا بگاڑ لیا ہے جو تعداد کے لحاظ سے ہمارے سامنے اس طرح تھے جیسے آدمی کے پاؤں تلے چونٹیاں ہوں لیکن یہ چونٹیاں ہمارے وجود پر چڑھائی ہیں دشمن کمزور ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا ہے میری نظروں سے دور ہو جاؤ جرنیل نے نظروں سے دور ہونے کے بجائے پیالے میں شراب ڈالی ہم شہنشاہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے جرنیل نے پیالہ راڈر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لیں اور اپنے آپ پر کابو پائیں راڈرک نے پیالہ اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر دے مارا تم میرے ہوش و حواز گم کرنا چاہتے ہو راڈرک نے کہا تم چاہتے ہو کہ اتنی بڑی حقیقت کو بھول جاؤں معلوم ہوتا ہے وہ یہودی کاہن ناکام ہو گیا ہے اس نے بڑے جرنیل سے مایوسی کے لہجے میں کہا اس نے کہا تھا کہ ایک نوخیل لڑکی کی جان کی قربانی دینے سے مجھ پر بڑے شگون کا اثر ہوگا تو وہ زائل ہو جائے گا میں نے اسے لڑکی دے دی تھی اس نے لڑکی کی جان کی قربانی دے دی ہوگی وہ زائع ہو گئی ہے اس یہودی نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا ہوگا میں ابھی ایک سوار تلیتہ بھیج دیتا ہوں پورے جرنیل نے کہا وہ معلوم کر کے آ جائے گا کب پہنچے گا کب آئے گا راڑک نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شکست خوردگی کی جھلک نمائیاں تھی مجھے ہرگل کا برج نہیں گھلوانا چاہیے تھا اس برج کی رکھوالی کرنے والے دونوں راہبوں نے مجھے روکا تھا تم میرے ساتھ تھے تم نے بھی سمجھایا اور مجھے منع کیا تھا اس وہم کو دل سے نکال دیں شاہنشاہ جرنیل نے کہا کیسے نکال دوں راڑک نے ڈری ہوئی آواز میں کہا یا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے لڑائی کا جو منظر برج کے اندر دیکھا تھا وہ یہاں ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے وہی نعرے سن رہے ہیں اور اپنی فوج کی وہی پسپائی دیکھنے میں آتی ہے میں نے برج کے لڑائی کے منظر میں اپنے آپ کو دیکھا تھا پھر میں نے اپنے گھوڑے کو میرے بغیر بھاگتے دوڑتے دیکھا تھا اور وہ لڑکی پھر میرے خوابوں میں آنے لگی ہے جسے میں نے پیمپلونہ میں قتل کیا تھا جنگ گادلیت کا آٹھمہ دن تلو ہوا راڈرک نے اپنی تمام فوج کو میدان میں نہائیت اچھی ترتیب میں کھڑا کیا وہ اپنے سفید گھوڑے اوریلیا پر سوار تھا گھوڑا اپنی فوج کی صفوں کے آگے دھوڑاتا روکتا اور اعلان کرتا کہ آج کی لڑائی کو فیصلہ کن بنانا ہے اگر آج تم نے دشمن کو شکاست دے دی تو اتنا انعام دھوں گا کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی شہنشاہ راڈرک کو یاد کیا کریں گی اے قوم گوت تارک بن زیاد اپنی فوج سے مخاطب تھا تم آج شکاست کھا گئے تو اندلس میں تمہاری نسل خاتم کر دی جائے گی تمہاری کسی عورت اور کسی بچے کو راڈرک زندہ نہیں رہنے دے گا ارے قوم میں بربر کیا تم نے کبھی کسی سے شکاست کھائی تھی اگر آپ شکاست کھا بیٹھے تو کہاں جاؤ گے تم پہلی بار کسی دوسرے ملک میں آئے ہو عربی مسلمان کئی دوسرے ملکوں کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر چکے ہیں کیا تم اپنے عربی بھائیوں سے گہلوانا پسند کرو گے کہ بربر کسی دوسرے ملک میں جانے کے قابل ہی نہ تھے نہیں تارک نہیں بربروں کے لشکر سے ہزاروں آوازیں بلند ہوئیں ہم تیرے ساتھ ہیں تیرے ساتھ رہیں گے حملہ آوروں کے ناروں سے نہ ڈرو رادرک اپنی فوج سے کہہ رہا تھا یہ کسی بادشاہ کی فوج نہیں یہ ڈاکو لٹے رہے ہیں اے اہلِ اسلام تارک اپنے لشکر کو للکار رہا تھا فتح تمہاری ہے تم دشمن پر دہشت بن کر چھا چکے ہو اور مت بھولو کہ یہ ہزاروں گوتھ اپنے ظالم اور گناہگار بادشاہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ جس بستی کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو ان کی مدد کو پہنچو اپنے ان گوتھ بھائیوں کو اس ظالم بادشاہ سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جانے قربان کر دو ہم جانے قربان کر دیں گے تارک بربنوں کے لشکر سے آوازیں اٹھیں ہم جانے قربان کر دیں گے رادرک نے حملے کا حکم دے دیا اس کے سوار دستے سرپٹ گھوڑے دھوڑاتے آئے تارک نے اپنے دستوں کو آگے ہی رکھا ہوا تھا جب دشمن کے سوار کچھ دور ہی تھے تو تارک کے سوار دستوں کے پیچھے سے پیادہ سواروں کی سب سے آگے ہو گئے یہ سب تیر انداز تھے انہوں نے اندلسی سواروں پر تیر چلانے شروع کر دیئے یہ بڑی تیز تیر اندازی تھی بربروں کی کمانے بہت سخت تھی ان سے نکلے ہوئے تیر تیز جاتے اور عام کمانوں کی نسبت بہت دور جاتے تھے اندلسی سوار گرنے لگے گھوڑوں کی رفتار کم نہ ہوئی جب وہ قریب آئے تو تیر انداز بڑی تیزی سے اپنے سوار دستے کے پیچھے چلے گئے مسلمان سوار تیار تھے دونوں طرف کے سواروں کا شدید تصادم ہوا جب سوار آپس میں گڑھ مڑھ ہو گئے تو تارک کے اشارے پر ایک طرف سے گھوڑ سواروں کا دستہ نکلا اور اس نے پہلو سے اندلسی سواروں پر حلہ بول دیا راڈرک اب تماشا نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس نے پیادہ دستوں کو حملے کا حکم دے دیا اب تارک بن زیاد اپنی مقصود چالیں چلنے لگا اس نے گھوڑوں کو عاملے سامنے کی لڑائی لڑتے رہنے کا کہا اور مسلمان دستوں کو دائیں اور بائیں بھیج دیا ایک طرف مغیسہ رومی اور دوسری طرف ابو زروحہ عطریف گیا وہ دور کا چکر کاٹ کر اپنے اپنے مقام پر پہنچ گئے راڈرک اپنے دستے لڑائی میں جھونگتا چلا جا رہا تھا اس کے پیچھے دریا تھا مغیسہ رومی اور ابو زروحہ عطریف دونوں طرف سے ان دستوں پر بہت تیز حملے کر رہے تھے یہ دونوں پہلووں پر حملہ تھا جو ایسا غیر متوقع تھا کہ اندلسی بری طرح گھبرا گئے راڈرک بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کیا ہوا ہے اس کے دستے سمبل کر مقابلے میں آنے کی بجائے دری ہوئی بھیڑوں کی طرح ایک دوسرے میں سکڑنے اور سمٹنے لگے ان کی یہ پوزیشن ایسی تھی جیسے شکاری کو پرکٹی اور ارام سے بیٹھی ہوئی بدخیں مل جائیں مجاہدین نے ان میں سے صرف اس کو زندہ چھوڑا جس نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیئے اور وہ بیٹھ گیا یا سجدے میں گر پڑا ان میں دو سالاروں نے ان اندلسیوں سے فارغ ہو کر رادر کے ان دستوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا جو گوتھوں کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی میں الجے ہوئے تھے ایسے اکبی حملے سے ان کا سنبلنا اور سنبل کر مقابلہ کرنا ناممکن تھا ان اندلسیوں میں سے بھی بیشمار کٹ مرے اور وہی بچے جنہوں نے قید قبول کر لی تاریخ لکھنے والوں نے جن میں جنگی مبسر خاص طور پر قابل ذکر ہیں لکھا ہے کہ جنگِ گادلیت تاریخ کی چند بہت بڑی جنگوں میں سے ایک ہے جس میں عسکری شجاہت کے مظاہرے بھی ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو جنگی چالیں چلی گئیں وہ کم ہی جنگوں میں دیکھنے میں آتی ہیں اس گمسان کی لڑائی میں جہاں ہر شخص کٹ رہا تھا کٹ رہا تھا ایک آدمی تلوار ہاتھ میں لیے قیامت کے اس منظر میں یوں گھوم رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اسے وہ نہیں مل رہا جس کی تلاش میں وہ مارا مارا اور دشمن سے بجتا بچاتا پھر رہا ہے وہ ہنری تھا جس نے فلوریڈا سے وعدہ کیا تھا کہ راڈرک کا سر کٹ کر اس کے قدموں میں رکھے گا وہ راڈرک کو ڈھونڈ رہا تھا راڈرک کا جھنڈا نظر نہیں آ رہا تھا یہ جھنڈا بہت دیر پہلے گر چکا تھا ان لسیوں کے دل چھوڑ دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا شاہی پرچم گر پڑا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے ہنری نے دریا کے کنارے راڈرک کا سفید گھوڑا کھڑا دیکھا لیکن اس گھوڑے پر راڈرک سوار نہیں تھا گھوڑے کے پاس ایک تلوار پڑی تھی جس کے دستے میں بیش قیمت ہیرے اور پتھر چڑے ہوئے تھے یہ یقیناً راڈرک کی تلوار تھی عجیب چیز یہ تھی کہ راڈرک کے جھوتے بھی تلوار کے پاس پڑے ہوئے تھے ہنری عورتوں کے خیمے میں چلا گیا وہاں راڈرک کے حرم کی عورتیں ڈھری سیمی ہوئی موجود تھیں ہنری نے انہیں ڈرا دھمکا کر راڈرک کے مطالق پوچھا ہر عورت نے یہی کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں ہنری دھوڑتا گیا راڈرک کی تلوار اٹھائی اور اس کے جھوتے اٹھائے اور اس کے محبوب گھوڑے اوریلیا پر سوار ہوا گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بلند آواز سے کہا راڈرک مارا گیا ہے راڈرک مارا گیا ہے وہ تارک بن زیاد کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اسے راڈرک کا یہ گھوڑا تلوار اور جھوتے کہاں سے ملے ہیں آٹھ دنوں کی جنگ ختم ہو گئی لین پول لکھتا ہے کہ اس آٹھ دنوں کی جنگ نے مسلمانوں کو آٹھ سو سال کے لیے اندلس کی حکمرانی دے دی لیکن چند اور لڑائیاں بھی انہیں لڑنی پڑی فیصلہ کن جنگ یہی تھی جو جنگ گادلیت کے نام سے مشہور ہے تمام مارا گیا ہے وہ نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ راڈرک کا کچھ پتہ نہ چل سکا اس کا سفید گھوڑا مرسا تلوار اور جھوتے دریا کے کنارے سے ملے تھے بعض نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس نے دریا میں ڈوب کر خودکشی کر لی تھی زیادہ تر نے یہی لکھا ہے کہ وہ بھاگنے کی کوشش میں دریا تیر کر پار کر رہا تھا لیکن دریا کی تندی اور تیزی نے اسے دوسرے کنارے تک نہ پہنچنے دیا مورخوں نے یہ خاص طور پر لکھا ہے کہ اندلس کے عیسائیوں میں یہ بات ایک عقیدے کے طور پر پھیل گئی تھی گرارڈرک مرا نہیں بلکہ وہ بدلے ہوئے روب میں عیسائیت کا مبلغ اور محافظ بن کر واپس آئے گا یہ عقیدہ بڑی لمبی مدد تک اندلس کے لوگوں میں مشہور رہا اس دور کی جو دستویزات تاریخ نویسوں کو ملی اور جن میں سے کچھ اجائب خانوں میں بھی رکھی ہیں ایک اور بات سناتی ہیں وہ یہ کہ گرارڈرک دریا میں ڈوب کر نہیں مرا تھا بلکہ وہ ایک جزیرے میں چلا گیا تھا جہاں سانپوں کی بہتات تھی ہر روز ایک سانپ راڈرک کو ڈھستا تھا لیکن راڈرک مرتا نہیں تھا خدا نے اسے گناہوں کی سزا دینے کے لیے خاصی لمبی عمر دی اور سانپ اسے ڈھستے رہے اور جب وہ مر گیا تو اس کا مردہ جسم سانپوں کی خوراک بنا یہ روایت لکھنے والے تمام مورخ عیسائی ہیں اس جنگ میں اندلس کی فوج کے پچاس ہزار آدمی ہلاک ہوئے جن میں نامی گرامی جرنیل بھی تھے اور اندلس کے نواب اور عمرہ بھی راڈرک کی اس فوج کے تیس ہزار سپاہی اور چھوٹے بڑے عددار جنگی قیدی بنے تاریخ کے مطابق راڈرک کی فوج اپنے ساتھ بڑے لمبے لمبے رسے اس مقصد کے لیے لائی تھی کہ مسلمان جنگی قیدیوں کو باندھ کر لائے جائے گا لیکن مسلمانوں نے انہی رسوں سے راڈرک کے تیس ہزار فوجی باندھ لیے اور انہیں پیچھے بھیج دیا راڈرک کی شکست خوردہ فوج کے تیس ہزار جنگی قیدیوں کو اکٹھا کر کے باندھنے سے پہلے کا منظر ایک عجیب منظر تھا وادی علکہ کی پہاڑیوں سے لے کر دریائے گادلیت تک کا وسیع و عریض میدان میدان حشر بنا ہوا تھا لاشوں کے امبار تھے جن کے لباس خون سے لال ہو گئے تھے ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے بعض اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے اٹھتے اور گرتے تھے اور بہت سے ایسے تھے جو آخری سانسیں لے رہے تھے کراہنے کی آوازیں منظر کو اور زیادہ حیبتناک بنا رہی تھی سب سے زیادہ چیہ و بکار تو ان اندلسی فوجیوں کی تھی جن کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے ایک تاریخدان نے لکھا ہے یہ حیرت کی بات نہیں کہ مسلمان جرنیل تارک راڈر کی شکست کے منظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا تاریخ آج تک حیران ہے کہ بارہ ہزار نے ایک لاکھ کے لشکر کو کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا تھا اس وقت جب راڈر کی فرونیت میدان جنگ میں خاک خون میں تڑپ سسک رہی تھی تارک بن زیاد گھوڑا دھوڑاتا ایک پہاڑی پر چڑ گیا اور اس بلندی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اس کے فاتح مجاہدین اپنے زخمی اور شہید ساتھیوں کی لاشیں پورے احترام سے اٹھا رہے تھے کچھ مجاہدین ان لسیوں کو پکڑ رہے تھے جو گھنی جھاڑیوں اونچی گاس اور درختوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے کچھ ایسے تھے جو اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے نیچے چھپ رہے تھے انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ مسلمان انہیں قتل کر ڈالیں گے بعض بھاگ رہے تھے ان کا اپنا بنایا ہوا کشتیوں کا پل صحیح سلامت موجود تھا وہ خفزدہ احجوم کی صورت میں اس پل سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر آگے جانے کے لیے جتن کر رہے تھے ان میں کچھ اپنے ساتھیوں کی دھکم پیل سے دریا میں گر رہے تھے مطمئن اور مسرور وہی تھے جو ہتھیار ڈال کر مسلمانوں کی قید میں آ کر بیٹھ گئے تھے نہ جانے کس نے حکم دیا کہ کشتیوں کے پل سے جو انلسی دریا پار کر رہے ہیں انہیں روکا جائے بہت سے مسلمان تیر انداز دریا کے کنارے چلے گئے اور تین چار جنگی قیدیوں سے اعلان کرانے لگے کہ سب واپس آ جائیں ورنہ ان پر تیر برسائے جائیں گے سب نے پیچھے آنے کے بجائے آگے جانے کے لیے اور زیادہ دھکم پیل شروع کر دی ادھر سے چند ایک تیر کمانوں سے نکلے اور کشتیوں کے پل پر چند ایک انلسی گرے انلس کے ان فوجیوں میں بھگدر مچ گئی وہ پیچھے آنے لگے لیکن جو دوسرے کنارے کے قریب پہنچ گئے وہ نکل گئے تھے ان کی تعداد کچھ کم نہ تھی تارک بن زیاد نے ایک طرف دیکھا اس کے دو تین مجاہدین کم و بیش پچیس جوان لڑکیوں کو اپنے آگے آگے ہانک کر لا رہے تھے یہ رادرک کا حرم تھا جو اس کے ساتھ آیا تھا تارک بلندی سے اتر آیا لڑکییں اس کے سامنے لائی گئیں ان میں صرف ایک عورت و دیر عمر تھی جو حرم کی نگران معلوم ہوتی تھی باقی سب لڑکیاں نوجوان اور جوان تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت کیا ان کا داللک شاہی خاندان سے ہے تارک نے پوچھا نہیں ابن زیاد جولین نے کہا یہ ریایہ کے مختلف خاندانوں کی لڑکیاں ہیں یہ شاہنشاہ انلس کے سکون اور عیش و آرام کا سامان تھا وہ بادشاہ ہی کیا جو اپنے ساتھ بیس پچیس داشتائیں نہ رکھے ان سے پوچھو تارک نے کہا ان میں کوئی ایسی ہے جو بادشاہ کے حرم میں خوش نہیں تھی جب ان سے پوچھا گیا تو تقریبا سب نے کہا کہ انہیں زبردستی بادشاہ کے حوالے کیا گیا تھا ان میں عیسائی بھی تھی لیکن زیادہ تعداد یہودی لڑکیوں کی تھی بادشاہ کہاں ہے اس سوال کا جواب کوئی لڑکی نہیں دے سکے گی حرم کی نگران عورت نے کہا چار راتوں سے شہنشاہ راڑک نے کسی کو اپنے خیمے میں نہیں بلایا تھا میں ہر رات اس سے پوچھتی تھی وہ مجھے غصے سے دھدکار دیتا تھا لڑائی کے دوسرے دن کے بعد سے وہ غصے سے باولہ ہو گیا تھا اور رات کو وہ اتنی زیادہ شراب پی لیتا تھا کہ میں نے ایک رات اسے زمین پر روندے مو بے ہوش پڑے دیکھا میں نے دربان کو ولا کر اسے اٹھایا اور بستر پر ڈالا صبح ہوتی تو وہ پوری طرح خوش و حواس میں ہوتا تھا انلس کے اس شہنشاہ کی فوج کو تو مسلمانوں نے شکست دے دی تھی ان مسلمانوں کے سپاس آلار تارک بن زیاد کے سر پر اللہ کا ہاتھ تھا اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی تھی یہ بشارت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تارک میری امت میں سے ہو تو شکست نہ کھانا خدا تیرے ساتھ ہے تارک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کی تھی اندس کے شہنشاہ رادرک کو اس کے گناہوں نے شکست دی تھی اسے عبرتناک شکست ہوئی تھی نہ جانے کتنی معصوم کنواریوں کی آہوں نے اسے شکست دی تھی اسے اسطوریا کی روح نے شکست دی تھی جس نے اس کی تلوار سے اپنا سر کٹوانے سے پہلے اسے کہا تھا کہ تیری بادشاہی پر گھوڑے دھوڑیں گے اسطوریا اس کے دل و دماغ پر ایک خوف بن کر آسیب کی مانت تاری ہو گئی تھی تارک اس وقت باہر میدان میں کھڑا تھا جب لڑکیاں اس کے سامنے لائی گئی تھی قیدی جو کہیں چھپ گئے تھے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائی جا رہا تھا حرم کی لڑکیوں کے قریب سے تین چار قیدی گزارے جا رہے تھے ان کے ساتھ دو مسلمان مجاہدین تھے ان قیدیوں میں سے ایک لباس شکل سورل ڈیل ڈول اور چال ڈھال سے دوسرے قیدیوں سے برتر اور الگ تھلگ لگتا تھا وہ تارک بن زیاد کے سامنے نیم دائرے میں کھڑی لڑکیوں کو دیکھ کر رک گیا آگے بڑھو ایک مسلمان مجاہد نے اسے دھکا دے کر کہا مت رکو یہاں ان لڑکیوں میں میری چھوٹی بہن ہے اس ان لسی قیدی نے کہا اس سے مل لینے دو پھر نہ جانے کبھی مل سکیں گے یا نہیں مسلمان بربر تھا جو رحم کرنا نہیں جانتا تھا اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے زوردار دھکا دے کر آگے چلنے کو کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نے تارک اور جولین سے کہا کیا آپ اسے اجازت نہیں دے سکتے کہ یہ ذرا سی دیر کے لیے میرے سامنے آ جائے اسے آنے دو تارک نے اپنے مجاہدین سے کہا اپنی بہن سے آخری بار مل لے وہ لڑکیوں کے نیم دائرے میں آ گیا اور اپنی بہن کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اس کے ساتھ بربر مجاہد تھا تاکہ سپاہ سالار کے سامنے وہ کوئی بتتمیزی نہ کر گزرے اس بربر کے ہاتھ میں چھوٹی سی برچی تھی جو دشمن پر پھینکی جاتی تھی ان لسی قیدی کی بہن نے اس قدر تیزی سے بربر کے ہاتھ سے برجی جھپٹ لی اور اس تیزی سے برچی پوری طاقت سے اپنے بھائی کے سینے میں اتار دی برچی کھینچی اور ایک بار پھر بھائی کو مارنے کے لیے بازو پیچھے کو لمبا کیا لیکن بربر مجاہد نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے برچی لے لی برچی کا ایک ہی وار کام کر گیا تھا پوری انہی سینے میں اتر گئی تھی خوبرو اور بڑے ہی دلکش جسم والے ان لسی کے پہلے گھٹنے زمین سے لگے پھر وہ ایک پہلو پر لڑک گیا یہ تو نے کیا کیا جولین نے اس لڑکی سے ان لسی زبان میں پوچھا اپنے بھائی کو قتل کر دیا شاید اس لیے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیئے تھے نہیں لڑکی نے کہا میں اسے کچھ عرصہ پہلے قتل کر دیتی لیکن موقع نہیں مل رہا تھا اگر تم لوگ مجھے اس جرم کی سزا دینا چاہتے ہو تو دے دو تمہارے پاس تلواریں ہیں برچیاں بھی ہیں کاٹ دو میرے جسم کو تارک کو بتایا گیا کہ لڑکی کیا کہتی ہے اسے کہو کہ اسے ہم سزا نہیں دیں گے تارک نے کہا اسے پوچھو کہ بھائی کو اس نے کیوں قتل کیا ہے اس نے مجھے شہنشاہ رادرک کے حرم میں داخل کیا تھا لڑکی نے کہا یہ فوج میں سپاہی بھرتی ہوا تھا اور یہ فوج میں عوضہ اور رتبہ چاہتا تھا یہ ایک روز مجھے دھوکے سے محل میں لے گیا اور اس عورت سے ملوایا یہ عورت مجھے محل کی سیر کرانے کے بہانے اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے حرم میں قید کر لیا گیا بوڑے بادشاہ نے مجھے مٹی کا کلونہ بنا لیا موسیقی 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 موسیقی